اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ تو جی اب ٹائم ہے تقریباً بارہ بجے کا تو رات سے لائٹ نہیں تھی رات بہت وارش ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی سہن گیلہ ہے رات بہت بارش ہوئی ساری رات بارش ہوتی رہی تو موسم اب بھی خراب ہو رہا ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں اور کبھی مطلب دھوپ نکل آتی ہے تو موسم رات بہت خراب تھا جس کے وجہ سے رات لائٹ چلی گئی تھی لائٹ نہیں تھی یہ دیکھیں ابھیہ فاطمہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے تیسوں پارہ اس نے پڑھ رہی ہے اور آج میں اس کی دھرائی کرواری ہوں تاکہ یہ اس کا ٹیسٹ دے کے اگلا پارہ شروع کر سکے اور ساتھ ساتھ میں ابھیہ کا کر رہی ہوں سوٹ سلائی یہ روحان علی صاحب لیٹے ہوئے ہیں جو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے ہیں نہ اس کا کوئی کپڑا سلائی کرنے دیتے ہیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں سلائی کرتا ہوں شام کے پاس بچ چکے ہیں تو میں بنا رہی ہوں کھانا تو بتا دیکھتے ہیں آج میں کیا بنا رہی ہوں تو آج کھانے میں بنا رہی ہوں میں آلو اور بینگن آلو اور بینگن کی سجزی یہ میں ہم بینگن چھیل کے بناتے ہیں چھل کے بنانے سے نا جو بلیک بلیک چھل کے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں میں ان کو جب بھونٹی ہونا تو میں نے بلکل جو بینگن ہوتے ہیں وہ ان کو نا مسالہ بنا دیتی ہوں تو پھر بچے یہ ہی سمجھتے ہیں کہ آلووں کا مسالہ بنایا ہوں تو وہ کھا لیتے ہیں ویسے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں تو آلو بھون گئے ہیں اب میں اس میں بینگن ڈال دیتی ہوں بینگن بھی تھوڑے سے بھونیں گی بھون کے پھر ان کو جلا دم پر رکھ دیں گے تو پھر یہ کھل دیں گے سالن بنانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو آج کرواؤں گی اپنا ڈرائنگ روم ٹور تو ڈرائنگ روم کا جو کام رہتا تھا وہ میں نے کر لیا تھا دوپہر کو تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اپنا آج ڈرائنگ روم دکھاؤں گی تو بینگن ہمارے تقریباً بھون چکے ہیں تو اب میں ان کو دم پر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں اور بعد میں ان کو بھونوں گے بھون کے ان کا بلکل مسالہ سا بنا دوں گی تاکہ بچے جو ہیں نا ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے بنایا کہ ابھی ہا کا سوٹس لائی کر رہی تھی میں وہ تو درمیان میں ہی رہ گیا یہ دیکھیں یہ فروک ہے ہلکا پھلکا اس کو شروع کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ میں نے لیس لگائی ہے فروک بنائی ہے بلیک اس کے ساتھ پجامبہ ہے تو بس ابھی اس کے لئے اس لگائی ہے ابھی نیچے سے یہ فولڈنگ وغیرہ اس کو دینے والی ہے تو بس پھر کھانے شانے کا ٹائم ہو گیا اب میں نے کہا اب اس کو صبح دیکھوں گی تو سوٹ تو میری بیٹی کا درمیان میں ہی رہ گیا اب انشاءاللہ اس کو صبح پورا کریں گے جی تو فرینڈز میں نے آپ لوگ کو دینا تھا اپنے ڈرائنگ روم کا ٹور تو یہ ہے میرا ڈرائنگ روم تو اس لئے وہ فل جب ہوم ٹور دیا تھا اس کے ساتھ اس کا ٹور نہیں دیا تھا کیونکہ ادھر میرے ڈرائنگ روم میں کارپٹ وغیرہ نہیں بچھا ہوا تو اس کو میں کام ہی کھولتی ہوں کیونکہ بچے پھر ادھر جاتے ہیں گندے پاؤں لے کے پھر کارپٹ وغیرہ کے اوپر آتے ہیں تو نا کارپٹ گندہ ہوتا ہے تو یہ ادھر میرے ٹی وی والا جو بچوں والا کمرہ ہے نا بچوں والے کمرے سے ادھر اس کو دروازہ سے نکلتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو اس دن دن دکھایا تھا یہ میرے بچوں کا روم ہے اس میں سے اس طرح دروازہ نکلتا ہے تو ادھر یہ میں نے درمیان میں پردہ لگایا ہوا ہے تو اس کو پردے جو ہٹائیں تو یہ میرا ڈرائنگ روم ہے تو اس میں روشنی کچھ کم ہی ہے اس کے علاوہ اس کا جو بھولاب ہے اس کی روشنی کم ہے تو ادھر ایک چار پائی سامنے ادھر رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک یہ ہے شیلز بنی ہوئی ہے تو ادھر میں نے میرے بچوں کے ٹروفیز پڑھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ نیچے جو ہے نا بس اہمیں کچھ بھی نہیں ہے خالی پڑا ہوئے ادھر میں نے شو پیسیز رکھے ہوئے تھے وہ پھر میں نے ادھر سے اٹھا لی ہے وہ بچوں نے گرا کے توڑ دیئے تھے تو یہ ٹروفیز پڑھی ہوئی ہیں ابھی میں ایبو رویہ کی دو ٹروفیز دوسرے کمرے میں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے ملا کے ادھر رکھوں گی انشاءاللہ صبح تو یہ ہے اس کی فرسٹ چار پائی اس چار پائی کے بعد اس کے سامنے ہی باہر دروازہ جو باہر کو لگا ہوا ہے وہ دروازہ ہے یہ دروازہ جانے کہ گلی کو جاتا ہے گلی میں کھلتا ہے یہ دروازہ ہے یہ گلی میں کھلتا ہے تو دروازے کے ساتھ یہ ادھر وینڈو ہے یہ دیکھیں وینڈو کو اوپر ڈبل پردہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ باہر نظر آتا ہے یہ باہر کا بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ پردے اسی لئے آدھے کیا ہوتے ہیں پھر رات کو روشنی میں گیرا ہونا پھر اندر نظر آتا ہے تو یہ ادھر ایک اور چار پائی ہے ادھر چار پائی ہے چار پائی کے ساتھ ادھر ایک چار پائی ہے اور اس کے ساتھ ادھر درمیان میں ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے تو کچھ خاص نہیں ہے تو سیمپل سا میرا گھار ہے یہ دیکھیں چھتے بھی سیلنگ بغیرہ والی نہیں ہیں جس طرح ہوتی ہیں تو الحمدللہ گھر تو گھار ہوتا ہے لیکن ہے سیمپل سا تو یہ واش روم ہے جو ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ اٹھ ہے ابھی شام کا ٹائم ہے تو ادھر بھی نہ روشنی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ واش روم ہے واش روم میں بھی کلور کی ٹائلز لگی ہیں تو یہ ویسن بھی لگا ہو ہے واش روم کا تو یہ ہے تو یہ ہے میرا ڈرائنگ روم کے فل لوک یہ دیکھیں بینگن 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 تیار ہونے والے ہیں ابھی میں ان کی بھنائیں کروں گی اچھی طرح تاکہ یہ جو نظر آ رہے ہیں بینگن یہ بھی نظر نہ آئے میرے پکائے ہوئے بینگن وہ بھی کھا سکتے ہیں جن کو بینگن بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ جب یہ بلکل پک جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کے اندر بینگن نظر ہی نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بینگن پکے ہوئے ہیں تو جناب بینگن پکے میرے تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف آلو ہی نظر آ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آلووں کا مسالہ بنایا ہوا ہو تو بینگن نظر نہیں آ رہا ہے تو بینگن جو ہے نا میرے ہزبینڈ کو بھی کامی پسند ہے تو اس لئے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ میں نے گھر میں بنائی ہوئی میتھی ہے میں اس کے پاسل کسی میتھی ڈال دوں گی تو پھر اس کے خوشبو سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اور وہ ذرا چینج ہو جائے گا تو مطلب اور اچھا ہو جائے گا میں دیکھیں تو یہ میری بینگن کی سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے جی تو فرینڈز کیسی لگی میری آج کی ویڈیو میرا آج کا ولوگ آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور تو ملیں گے انشاءاللہ کالے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے ایک پی بے ملیں گے